راجوند میں آج نو نیوکت ایم سی اور چیئرمین کی ایس ایچو صاحب کے ساتھ ہوئی بیٹھک نمسکار دوستو میں ہوں دل باگرور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ پبلک چینل تو دوستو آج ہم راجوند تھانا میں موجود ہیں جو یہاں کے ایس ایچو ہیں راج کمار جی انہوں نے جو نو نیوکت ایم سی اور چیئرمین ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے تاکہ راجوند میں جو بھی ایس ماجک تتو ہے ان کے خلاف سکتی سے کاروائی کی جائے اور ایس 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 صاحب کا سہیو کیا جائے اس میں ایم سی اور چیئرمین کے ساتھ انہوں نے اس مدے کو لے کر بیٹھک کی ہے تو ہم اس کی پوری جانکاری ایس 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 صاحب سے لیں گے آپ کو ایس ایس صاحب کے ساتھ ہماری جو بھی وارتال آپ ہوگی وہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں اور کس لیشے کو لے گی ایمیٹی کا یہ انہوں نے آج کیا گیا ہے دیکھو پہلی بار یہاں کوسٹنگ ہونا کے بعد میرے دل میں تھی کہ سیر کے یا جو کشبہ رازوند کے ہیں گنمنے ویپتی ہیں کوئی چاہے اس میں ایم سی بھی پارسد ہیں یا نونیوک چیئرمین ہے سبھی کے ساتھ اپنی جو لائنڈ آرڈر جوٹی یا کشبہ کے اندر جو نسا یا کوئی جوا سٹھا شراب کا بارہ میں کوئی ہے تو اس میں صحیح ہو کریں اور پولیس تمہارے لیے چوبیس گھنٹے تیار ہے کسی بھی پرکار کی امداد لینا چاہیں تو ہوئی آپ سیدھن پرتی نہیں دیں سیدھے نہیں تو کبھی ٹیلی پھون سے یا کسی طرح سے ہمارے کو سچت کر سکتے اور پولیس کے بارے میں یا پولیس کے سمندیت یا کسی کرائیم سے سمندیت نیشن کو تھانے میں آ کر کے یا ویسے بجریہ پھون یا گوب طریقے سے ہمارے کو بتائیں گے اس میں صرف پارسدی میں اپنا کشبہ کے گنمن نے بیکھتی اور سبھی برادریوں سے جو جن پرتی نہیں دیں اور تقریباً وارڈ کے ایم سی اور چیئرمن سبھی اجتے ہمارے کو لے کر نگر کی دہلتہ سے کیا اپنے کشبہ راجون میں میری تو یہی اپیل ہے کہ آمن سانتی بنائے رکھنے کوئی اگر کوئی سماج کے اندر سبھی طرح کے بیکتی ہوتے ہیں کسی اگر کوئی ذاتی طور پر یا کسی طور پر کوئی افاق لاؤں ان کو اس کی طرف دیان نہیں دینا ہم سبھی راجون کے اندر ہم الگ الگ وار وائز ہو سکتے ہیں راجون سے باہر نکلنے کے بعد ہم سبھی راجون واسی ہیں اور یہی میرا سندے سے کی اپس میں ہمارا بائی آپ کا بائی چارہ قائم بنا رہے اور ہمارے سے دو سے اوکی آفتہ پولیس آپ کے لئے تیارہ جنہا پولیس دکھنے کے دیشن سارے نشے پر کافی سپنجے کہتے جائے ہیں پسکر کافی کابو کیے رہے ہیں آپ در آنی کافی لوگ کابو کیے گئے ہیں تو اس پر آپ کی آگے مہم کیسی رہے گی اور کیا کہیں گے انہیں تتصمی ہم آگے بھی اپنے پولیس دکھنے مدیس کی مقصود احمد جی کے نیتر کم ہیں اور ڈی ایس پی صاحب سری صدن کمار وہ پولیس دکھنے قلیات کے نردیشانوں صاحب سبھی کام کرتے رہیں گے اور ان کے نردیشوں کا پان کرتے رہیں گے اور اس پرکار کا بھے کوئی اس پرکار کی بٹنا نہ ہو اگر کسی کو کوئی ستنا ملتی ہے تو وہ ہمارے کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ میں دے سکتا ہے اور صحیح کرے بھی کسی کے وارڈ میں یا پری وارڈ میں یا کہیں کو اس پرکار کی ستنا ملے اسے ٹیم ہمارے کو سچت کریں ہم اس کو کپڑ کے جو کانون نے کارروائی ہو کریں بڑتے بارے میں سر ایک ملڈر کا معاملہ تھا اس کے کچھ ایک گو مجرم آج کابو کرے ہیں اسے بارے میں جانتا ہے ہاں بڑتے بارے ملڈر کا تھا اس میں ایک پہلی کر لیا تھا دوسرا ملجمی ہم نے ریشٹ کر لیا اور کھڑی رائے بارے میں بھی ایک 376 کا مقلما تھا کافی پرانا اس میں بھی تینوں اکیوزڈ ایک پہلے ہی کیسے اور ہے مہر سنگھ اس کو ریشٹ کر چکے تھے تینوں کو اب ہم نے کابو کر لیا اور تینوں کو عدالت میں پیش کرتے ہیں ایک کھڑی رائے بارے کا معاملہ ساتھ اس کے بارے میں نہیں تھا کھڑی رائے بارے میں کافی بیواد تھا اب ٹھیک ہے ہم نے تین ملجمی کو 376 کا اس میں ریشٹ کر لیا دوسرا ایک 306 کا اس کی بھی ہم تصدیق کر رہے ہیں اور ملاجموں کے ساتھ بھی تھا اس کے اندر بھی ہم پورا بول کر رہے ہیں گاؤں میں کل بھی ریڈ کی تھی وہ اس پرکار نہیں ہے اب ٹھیک آمن سانتی ہے تو راجون کی جنر تل کیا سندید دینا چاہتے ہیں بھئی آمن سانتی رکھیں اور کانم کی مطلب پوری سائطہ لیں اگر کوئی کسی پرکار کی سمجھ ہے ہم تمہارے لیے 24 گھنٹی تجھ پرتے آ رہے ہیں سب جو راجون میں آج جو آپ دوارہ جو میٹنگ لی گئی ہے تو ان پر کیا کچھ کہنا چاہو گے آپ بھئی ہم نے جو نئے چیرمن پارست وہ گھنے بکتی تھی ان سے یہی ہے بھئی اپنے آمن سانتی بنائے رکھنی کانن وہ اس تھا کو یا کانن کو کسی نے کوشش نہیں کرنی اپنے آتھ میں لینے کی اور اپس کا اپنا بہت زارہ بنا کر رکھنا ہے کسی کو بھی نسا یا کسی اپراد کے بارے میں پتا چاہے پولیس کا سے ہو کریں اور کبھی بھی مطلب 112 کا ڈائل کر سکتے ہیں کسی ٹیم بھی یا میرے ٹیلی فون پر فون کر سکتے ہیں جی راجون کے کچھ جو اپرادی ہوگا رہا ہے تو ان پر اور جو مزیدی ہے تو ان پر کیا کچھ سندیج دینا جائیں کچھ سم پہلے گریبتار کر سکیں اگر کوئی اس پرکار کا سامنے آگا جلد سے جلدو سلاگوں کے پیچھے ہوگا